بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر حکومت نے ہیلیکوپٹر کریش شہدہ کے معاملے پر سوشل میڈیا کریک ڈاؤن شروع کیا ہے اور کس کس کے نام آئے کون کون گرفتار ہو رہا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں چوتھی اہم خبر ہے کہ حکومت کا کہنا ہے کہ جو انڈین جہاز آئے ہوئے ان کے اوپر آپ کوئی بات نہ کریں اور ساتھی قانون بھی بنا دیا کہ اب کوئی پاکستانی ملک سے باہر جائے گا تو وہ جو پیسے کرنسی لے کر جائے گا وہ دکھانا ہوگا سارا یہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں تیس اگست کو باجوہ صاحب کی رخصتی ہے پھر پندرہ ستمبر کو نئے آرمی چیف کا نام یہ شہباز صاحب بڑی بیٹھک کریں کون کون سے نام سامنے آرہے ہیں کتنے لوگ ہیں اس میں اور دو نام جو چھپائے جا رہے تھے اب یہ سارا بتاتے ہیں سب سے پہلے باجوہ صاحب کی جو محنت ہے اس کا انہیں پھل مل رہا ہے رجیم چینج آپریشن میں جو سب سے اہم کردار تھا ان کا اب انہیں امریکی یاترہ کا موقع مل رہا ہے پچھلے مہینے امریکی سلامتی مشہیر جو تھی منڈی شیئرمن ان کے ذریعے امریکہ سے آئی ایم ایف کے کرزے کے لیے جو منت ترلا کیا تھا اس کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے اور اس کے علاوہ اپنی رخصتی سے پہلے امریکہ کو یقین دلانا ہے کہ نیا آنے والا چیف ان کی مرضی کا ہوگا اور وہ کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے جب وہ دورے پہ جائیں گے اگست کے آخر میں یہ کیونکہ نومبر میں انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں جو خدمت جنرل باجوہ صاحب نے امریکہ ان کے اتحادیوں کے لئے انجام دی وہ امریکہ یورپی یونین عرب ریاستوں میں سنہری عروف سے لکھی جا رہی ہے واقعی لکھی جا رہی ہے اس کا بڑا ثبوت پہلے نے سعودی عرب میں دیکھیں سب سے بڑا عزاز میڈل کنگ عبدالعزیز ملا اب انہیں عرب امرات کا عزاز عزاز جو یونین آف دو وہ مل رہا ہے اس عزاز کی وجہ کیا ہے کیوں عرب امرات دے رہا ہے آپ پاکستان عرب امرات کی تعلقات میں جو مضبوط کردار کیا ادا کیا انہوں نے خطے میں جو بڑے چیلنجز آئے اس میں باجوہ صاحب نے بڑا اہم کردار رہا گیا کونسا اور دونوں ممالک مستقبل میں جو بھی تعلقات کریں گے اس کی بنیاد رکھنے میں جو باجوہ صاحب کا بڑا اہم کردار پھر ایک دفعہ کونسا امریکہ نے ابھی تک یہ بتایا دیکھیں کہ اس ایجنڈے پر جو باجوہ صاحب وہاں جا رہے ہیں وہ کونسا ایجنڈہ ہے جنوری میں اس دورے کی کوشش کی جا رہی تھی جب عمران خان کی حکومت تھی جب عمران خان اڈے دینے سے انکار کر رہا تھا اپسولوٹلی نوٹ کر رہا تھا امریکی سی اے کے ڈریکٹر نے اسے ملنے سے انکار کر رہا تھا اس وقت عمران خان کا چیف آف آرمی سٹاپ اپنے امریکہ کے دورے کے لیے اندرون خانہ اپنی خدمات پیش کر رہا تھا اسی لئے جب عمران خان نے یہ بات کی کہ نومبر سے یہ وردات ان کے خلاف شروع ہوئی تھی تو اب دیکھیں اس کے ثبوت سارے سامنے آ چکے ہیں امریکہ کے جو ڈپٹی سیکٹری ہے ونڈی شیرمن اسلامتی مشیر بھی ہے اس کی فون پر ان سے بات ہوئی امریکہ نے بقاعدہ طور پر نے کہا کہ پاکستان کے جو سیاسی منظر نامہ ہے اس میں آپ اس ٹیلی فون کا نہ دیکھیں لیکن پھر کیسے دیکھیں اب ایسا وہی کرے گا جس کے پاس یا تو آنکھیں نہیں ہیں یا قلو فہم و فراست نہیں ہیں جو دنیا کے حالات سے بلکل ہی نابالدہ بے خبر ہے باجوہ صاحب نے امریکہ سے جو آئی ایم ایم ایسے جو پیسے مانگے پاکستان کے لیے جس پر عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ آرمی چیف کا کام نہیں کہ جا کے بڑی بڑی ریاستوں سے بڑے بڑے ممالک سے معاشی امداد طلب کرے یہ کیوں کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں ڈالر آتے ہیں اس میں پاکستان کو کبھی کچھ نہیں ملتا البتہ جرنیلوں کے سیاستدانوں کے محلات دنیا بھر میں کھڑے ہو جاتے ہیں بینک اکونڈ بن جاتے ہیں اسی لئے امریکہ سمیت تمام ممالک انہیں پیسے دے دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ سارا پیسہ دوبارہ ان کے ملک میں واپس آجاتا ہے اب اس وقت سب سے اہم سوال یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے امریکہ کے لیے عرب امراض کے لیے سعودی عرب کے لیے ایسی کون سی خدمات انجان دی بھائی کہ آپ نے پچھتر سال میں کسی آرمی چیوکرین کو اتنے بڑے بڑے عزازات جہاں امریکی صدر اس وقت کے بزیراعظم عمران خان سے بات نہیں کر رہا تھا انہیں خصوصی طور پر بلا رہے ہیں تو اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے پاکستان کے دیکھیں اس کی ایک وجہ ہے تمام اداروں میں پاک فوج وائد ادارہ ہے جس کے پاس ابھی بھی صلائیت بھی موجود ہیں ہتھیار بھی موجود ہیں سب سے بڑھ کر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قرائے کی بندوق کا کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں صرف ریٹ مناسب دیں ہر کام کرنے کو تیار ہیں زیاؤلحق نے اردن میں فلسطینیوں کے ساتھ کیا کیا تھا مال ملا تھا وہ سب جانتے ہیں اب عمران خان نے دیکھے فوج کو یمن نہیں جانے دیا ایران اور سعودیہ کے معاملے میں شامل نہیں ہوا اور سب سے بڑھ کر جو امریکہ کو دنیا میں ایک ایسی فوج چاہیے جو امن کے نام پر جیسے ملک میں جا کر چلی جائے وہاں اور اس وقت آپ کو پتا ہے جو معاملات ہیں وہاں پر وہ لمبے ہوتے جا رہے ہیں اب سستے داموں میں جو فوج آپ کو قرائے پر مل سکتی ہے وہ ہمارے جرنیل آپ کو مہیا کریں گے چاہے وہ ریٹائر فوجیوں پر ہو یا چاہے حاضر جیوٹی ہو آپ اندازہ کریں کہ راہیل شریف امت مسلمہ کی فوج کا کمانڈر ان چیف بن جاتا ہے فوج کا کمانڈر حالانکہ ان کے پاس بھی کوئی ایسی جادوگری نہیں تھی دوسری سے جنرل باجوا کی برطانوی ہائی کمیشن میں جب عرب پتی پاکستانی نجاج یوکرینین جو اس سے بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیں برطانوی بھی ہیں وہ تو اگلے کچھ مہینوں میں آپ دیکھیں گے پاکستانی فوج کی کچھ دستے آپ کو ہتھیاروں سمیت یورپ میں جاتے ہوئے نظر ہیں یہ آپ میری بات لکھ کر رکھ لے گئیں آپ کو یاد ہیں گی میری ویڈیو پاکستان کی فوج دنیا کو نہیں بھاتی دو دھائی سو سے زیادہ آپ کے پاس ہتھیار ہیں بڑے یہ منظم اسلامی دنیا کی ایٹمی سب سے بڑی فوج ہے تیسرا یہ ایک ایسے خطے میں موجود ہے کہ جہاں اس وقت آنے والی دنیا کا ورلڈ ڈاٹر سب سے بڑی طاقت چین جو اس وقت تمام یورپی مالک سے پنجھائے لڑا کے بیٹھا ہوئے امریکہ سمیت پاکستان میں سوائز فوج کے ہتھیاروں کے دنیا کو کوئی اور دلچسپی نہیں وہ ٹریڈ شیڈ نہیں مانتے آپ سے فروری میں ٹریڈ دیکھیں آج دیکھیں امران خان کی حکومت کو بدلنے کا سب سے زیادہ فائدہ انہی ممالک کو ہوا ہے جس فوج کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور یہ فوج کے جنرل بھی استعمال ہونا چاہتے ہیں جب ان کا سربراہ ان کے جنڈے پر چلے گا تو اسے انام و اکرام میڈل ازازاد یہ سب کچھ ملیں گے آپ دیکھ لیں ابھی وہ ٹی وی اینکر ندیم ملک سامہ ٹی وی کا اسے ستارہ امتیاز دیا گیا میں نے بڑی ریسرچ کی ڈھونڈا کہ شاید کوئی ایسی چیز مل جائے جو ندیم ملک نے پاکستان کے لئے کوئی ایسی خدمت کی کچھ نظر نہیں آیا اسی طرح جنرل باجوا صاحب کے لئے بھی پچھلے چند چھ سالوں میں وہ میں تمام خدمات ڈھونڈتا رہا جو پاکستان کے مفاد میں پاکستان کے مفاد میں کوئی خدمت نظر نہیں آئی پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں آپ یقین کریں اپنی لوگوں کو اپنی فوج کے خلاف کرنا ایک جمہوری حکومت کو جو کہ برے صغیر کی سب سے پاپولا لیڑا عمران خان کی قیادت میں تھی اس کی حکومت کو برطرف کرنا میڈیا کے اداروں کو صحافیوں کو سیوت سوسائیٹی کو غوا کرنا تشدد کرنا بدنامے زمانہ جرائم پیشہ بستالف کے بدماش ملک پر مسلط کرنا جن کے نام منی لانڈرنگ سے لے کر ہر قسم کے معاشی اور اخلاقی جرائم میں ہوئے ملک کے سب سے بڑے عوضے بھی ان کو دے دینا عدلیہ میں تقسیم آدھے عدر آدھے عدر پاکستان کے سب سے زیادہ قریبی دوست چین کے ساتھ تعلقات کو خراب کر دینا پاکستان کے امسائیہ ایران کے ساتھ معاملات بگاڑ دینا کال ادم تنظیموں کے ساتھ جو پورے پاکستان کے معصوم لوگوں کے دشمن ان کے ساتھ معایدے پاکستان مخالف لوگوں کو انتہائی حساس ادھوں میں بٹھا دینا یہ وہ تمام کام ہے جو مجن کے بائیو ڈیٹا میں ریزیومے میں سی وی میں نظر آئیں اس وقت امریکہ کے لیے یہی چیلنج ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا تو اس پر شہباز شریف اسفر زردارین سب لوگوں نے تمام معاملات تیہ کرنے ہیں اگست کا جو آخری ہفتہ ہے اس میں امریکہ کے دورے کے بعد جب باجوہ صاحب واپس آئیں گے تو پھر نام اناؤنس ہوگا بات چیت بھی ہوگی پیپلز پارٹی نے کہا جیے وزیراعظم کی سواب دی حالانکہ یہ پاکستان کے قانون کے مطابق دو سو ترتالیس تین کے تیت صدر پاکستان کو حق ہے اس وقت چار پانچ آپ دیکھ لیں سینئر جنرلوں کی لسٹ ہے جو شہباز شیف نے بظاہر پکڑا دی ہے میں ان میں سے آپ کو بتاتا ہوں چھے میں سے چار جو لیفٹینٹ جنرل ہیں وہ ایک ہی بیچ میں سے ہیں لیکن جنرل مرزا جو ہیں ساہر مرزا اس وقت وہ سب سے سینئر موسٹ جنرل ہے لیکن انہیں سی جے ایسی چیف آف جائنٹ سطاف کمیٹو بنا دی جائے لیفٹینٹ جنرل عطر عواز یہ ہندوستان کے معاملے پر بڑے مباہر سمجھے دیں ان کے پاس آپریشن اور انٹیلیجنس ان دونوں کی مہارت ہے اور یہ آپ کو پتا ہے دوزار تین میں جو لائن آف کنٹرول پر سیز فائر ہوا تھا ہندوستان پاکستان کا اس میں بھی ان کا بڑا اہم کردار تھا پھر آتے ہیں جنرل آسم منی نومان محمود ہے اس کو بعد جنرل فیض امید ہے اور پھر لیفٹینٹ جنرل محمد آمیر یہ نام یاد رکھئے گا ان کے بارے میں دو دن پہلے آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ یہ آصف زرداری کے کتنے قریب اومنی گروپ کے سکینڈل میں منی لانڈرنگ میں ان کا نام بھی آتا رہا اس وقت فوجی ہلکوں میں عمران خان کے سخت ناکد بھی ہیں نیجیم ایفلومن کے بارے بڑی سخت قسم کی باتیں کرتے ہیں اب جنرل فیض امید جو ہے وہ عمران خان کے بڑے قریبی انہوں نے بنا دی ہے زبردستی عمران خان نے پسند کرتے تھے اس لیے کہ افغانستان سے پشاورتہ کا سارا علاقہ انہیں پتا تھا وہ ان پر بڑا ہومورت تھا لیکن انہوں نے نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ نے اتنی مرتبہ یاد کیا اتنی مرتبہ ان کا عرباجوہ صاحب کا نام لیا کہ وہ ایک ویلن کی طور پر سامنے ہے اب پیچھے ہیں جنرل آسل مدیر حافظ قرآن ہے اور نومان میں بھول یہ دونوں بظاہر کسی سیاسی وابستگی میں ہیں لیکن اس وقت معاملہ سینئیورٹی کا یا آپ کتنے قابل ہیں یا کس سیاسی جماعت سے ہم دردی ہیں یہ اتنا اہم نہیں ہے اہم معاملہ اس وقت یہ ہے کہ آپ امریکہ کے کتنے قریب ہیں چین سے کتنے دور ہیں سعودی اور عرب امراض سے آپ کی بنتی ہے یعنی ایران پر آپ کا کیا ایجنڈ ہے آپ نواز شریف اور عاصف زرداری کے کتنے قریب ہیں عمران خان کے کتنے دشمن ہیں اب یہ باجبہ سب واپس آ کے یہ سارے معاملات تیہ کریں گے اور یہ وہ ایسے معاملات ہیں ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ہندوستان کے جو پانچ جہاز پاکستان میں آئے ان پر بات نہیں کر سکتا ان پر آپ نے کوئی بات نہیں کرنا نیا قانون نے بنا دیا کہ اب اگر آپ پاکستانی کو پیسے لے کر باہر جائے گا جتنا پیسہ لے کر جائے گا جتنی کرنسی لے کر جائیں گے وہ چیک ہوں گے کیونکہ جو لے کے جانت ہو لے گئے یہ اب جو رہ گیا ہے وہ نومبر سے پہلے پہلے نکل جائے گا اس لیے ان کے بارے میں جو بات کرے گا اسے کہیں گے جی پروپیگنڈا کر رہا ہے جس طرح بے انہوں نے کیا کیا ہلی کیپٹر کیس دوبارہ شروع کر دی ہے ایف آئی اے کے سائبر کرائم کے تھو اب اٹھا رہے ہیں بندوں کو یہ بات آج کے جلاس میں انہوں نے کی اب چاہے دیکھیں یہ کوئی امیم حریم کی آئی ڈی بنا کر مسلم یون کی خود پوسٹے شیئر کرتے رہے لیکن ان کے بارے میں کوئی حق سچ کی بات کر دے تو اس کا حال شہباز گل جیسا کپڑے توار کے مانیں گے یہ دنیا کے دو مالک ہے افریقہ کے سومالیا اور سیئر اے لیون اس میں انٹرنیٹ پر بھی پپندی ہے حکومت کے خلافے تجاج بھی ہے آپ بول بھی نہیں سکتے سب کچھ بالکل وہی جس طرح پاکستان میں پاکستان میں بھی سارے چینل میڈیا کے بند کیے جا رہے ہیں صحافی ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں اکیلا اس وقت عمران خان جو عوام کی مدد سے اس لڑائی میں لگا ہوا ہے لوگ کہنے جی عمران خان صاحب باہر کیوں نہیں نکلتے ہیں کھل کرمیدان میں آئے لیکن عمران خان کو پتہ ہے یہی تو یہ لوگ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ خراب ہو جائے کیونکہ عوام تو ساتھ ہے یہ چاہتے ہیں عمران خان کو بس راستے سے ہٹا دیں اس کے بعد سونی ہو جائیں گلیاں مرزا یار پھرے یہ لوگ دیکھیں نوجوانوں کو اتنا مایوس کرنا چاہتے ہیں کہ دوبارہ ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا رہا ہو لیکن جس حال میں آپ کو پتہ ہے جینا مشکل اس حال میں جینا لازم ہے لگے ان کے اب یہ ان کے انہوں نے جو کرزہ پکڑا آئی ہے یہ دو تین مہینوں میں ختم ہو جائے گا دوبارہ یہ دوبارہ اسی حالت میں مانگنے کے لیے مارکٹ میں نئے سیرے سے نکلیں گے میں مانگنے نہیں آیا پھر یہ کہیں کہ میں اپنے کپڑے بیچنے کو تیار ہوں لیکن پچھاتر کروڑا کا مجرع جو کرا دیں گے کپڑے اتارے ہوئے وہ اسلامی ملک میں اس پہ انہیں کوئی اتراز نہیں ہوگا اس پہ کوئی بولے گا بھی نہیں یہ اس طرح کی بشرمی اور انہوں نے حد کرنی ہے لیکن لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے یہ کس طرح اکسا رہے کہ سامنے آئے ہیں آپ لیکن عمران خان یقین جانے لوگوں کو نہیں سیس سیاسی سمجھ بھو جب ہی آ رہی وہ جذباتی ہیں وہ کہتے ہیں لیکن جتنی تحمل مزاری تحمل مزاری کا آپ نے اس وقت سامنا کرنا ہے یہی ملک کی میک اور بریک ہے اچھائیں تو آپ خراب کر سکتے ہیں لیکن صبر سے کام اسی میں انشاءاللہ پاکستان کی بہتری ہے اور یہ لوگ ہٹیں گے آپ دیکھیں گے اللہ کرے گا انشاءاللہ بہتری آئی مایوسی کفر ہے مایوسی نہیں ہونا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر محید رکھیں نہ خاص کے حال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ